السلام علیکم دوستو ویلکم تو مایوٹوب چینل دوستو اکثر لوگ ایلسی اس لیے اوپن کرواتے ہیں کیونکہ وہاں پر لوگوں کی پیمنٹ سیف ہوتی ہے اب ایلسی تو اوپن ہو جاتی ہے لیکن اس ایلسی میں بہت سارے کلوزز ہوتے ہیں جسے فولو کرنا ضروری ہوتا ہے اور اگر ان کلوزز میں کوئی بھی مستق ہو جائے تو پھر ایلسی کو ڈسکرپنٹ تصور کیا جاتا ہے اور جب ایلسی ڈسکرپنٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پر پیمنٹ سیف نہیں رہتی کیونکہ اس ڈاکومنٹ کو پھر ڈسکرپنٹ ڈاکومنٹ کی وجہ سے کلیکشن میں تصور کیا جاتا ہے تو دوستو ایلسی کی بہت ساری کلوزز ہے اور ان سب کو فولو کرنا بہت ضروری ہے آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ایلسی کی ایک بہت ہی خاص کلوزز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس کلوزز کا نام ہے آئی سی سی کلوزز دوستو سو آئی سی سی کلوزز کیا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ میری ہر ایک آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو دوستو آئی سی سی کلوز جسے انسٹیٹوشن کلاسفیکشن کلوز یا انسٹیٹوٹ کارگو کلوز کہا جاتا ہے یہ میرین انشورنس کا ایک کامپننٹ ہے جسے انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس نے انٹریڈیوز کروایا تھا انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس جو کہ پوری دنیا کے کاروبار کو پنٹرول کرتا ہے اور اس نے اس آئی سی سی کلوز کو پہلی بار انیس سو بیاسی میں انٹریڈیوز کروایا تھا اس کلوز میں انشورنس کے تراظر کی اگر بات کریں تو یہ کلوز اس بات کی سپیسیفیکشن کرتا ہے یعنی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر گوٹس کو جو کہ سمندر میں مومنٹ کر رہا ہے اگر اس کو کوئی ڈیمیج ہوتا ہے یا اس جہاز کو شپمنٹ کو آگ لگ جاتی ہے یا وہ جہاز ہی ڈوب جاتا ہے تو اس کے تناظر میں کیا کیا نقصانات اس میرین میں کورڈ ہے یعنی کہ کیا کیا خطرات کو اس انشورنس میں کورڈ کیا گیا ہے کورڈ میں کوئی بھی چیز شامل ہو سکتی ہے جو کارگو سے لے کر کنٹینر تک ہوتی ہے جس میں اسے رکع ہوا ہو یہاں تک کہ اس ٹرانسپورٹیشن کو بھی کورڈ کیا جاتا ہے جو کہ اس شپمنٹ کو کنٹینر تک لے کر آتا ہے دوستو آئی سی سی کلوز کو تین کیٹگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے جن کو اے بی اور سی کا نام دیا گیا ہے اور ان تینوں میں جو سی کٹگری ہے کلوز سی وہ سب سے زیادہ رسٹریکٹیو ہے یعنی پابندی ہے اور جو سب سے زیادہ وسی کٹگری ہے وہ ہے کلوز اے دوستو جیسے ہم نے بیان کیا کہ کلوز اے سب سے زیادہ وسی کوریج ہے اور اسے ہم خرید سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کو آل درس کارگو انشورنس فالیسی کہا جاتا ہے اور یہ اس وجہ سے ان تینوں کٹگریز میں سب سے زیادہ مہنگی کلوز ہے آجا دوستو ایکزیکٹلی اس کلوز میں کیا کیا کوریج ہوتی ہے اس کلوز اے میں میکسیمم جو رسٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کور ہوتے ہیں اس میں کارگو سے لے کر کنٹینر اور ٹرانسپورٹیشن تک کو بھی کور کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آئی سی سی کلوز کی کے بارے یہ دوستو بہت ہی رسٹریکٹیوٹ کوریج ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کم سے کم پریمیم ادائیگی کرنی پڑتی ہے اس کلوز میں آپ کو اپنی کسی خاص اشیاء کی کوریج ملتی ہے یا اپنی پارشل کارگو کی ہی کوریج ملتی ہے کلوز سی کلوز سی یقیناً تینوں کلوزوں میں بہت ہی زیادہ رسٹریکٹیوٹ ہے اور اس میں بہت ہی لیمیٹڈ رسک کو کور گیا جاتا ہے جیسے کہ آگ لگ جانا یا دماغہ ہو جانا اور یہی وجہ ہے کہ اس کلوز کو سب سے زیادہ پابندی والی کلوز کہا جاتا ہے تو دوستو یہ تہا ہمارا آس کا ٹوپک جس میں ہم نے ایسی سی کلوز کے بارے میں جانا کہ وہ کیسے مرین کارگو کی خاطرات کو کم سے کم کرتا ہے دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ